سیاسی بدان سے آپ کا خبر دیں مسلم ریم نون کے رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسمائیل نے نون لیگ سندھ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے کہتے ہیں اب میں انتخابی سیاست میں متحرک نہیں رہا دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں سماجی انصاف ہو اور معاشی استقام ہو اور بہتر طرز حکومت ہو مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مزارت سے ہٹانے کا دوک کیا پارٹی کی جانب سے نون لیفت مفتہ اسمائیل نے نون لیگ سندھ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استیفہ دے دیا مسلم لیگ نون کی تمام کمیٹی سے بھی مصطفی ہو گئے مفتہ اسمائیل نے اپنا استیفہ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال کو بھیجوایا مفتہ اسمائیل کا کہنا ہے کہ اب وہ انتخابی سیاست میں متحرک نہیں رہیں گے دلی خواہش ہے پاکستان میں سماجی انصاف ہو معاشی استحکام ہو اور بہتر طرز حکومت ہو انہوں نے کہا وہ صوبے اور حکومت میں ذمہ داریاں دینے پر پارٹی قیادت کے مشکول ہیں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف اور صدر میاں محمد شہباز شریف برسوں تک ان پر مہربان رہے مفتہ اسمائیل میڈیا اور سوشل میڈیا پر اکثر حکومتی معاشی پالسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں ان کی پارٹی سے ناراضی پہلی بار اس وقت سامنے آئی جب انہیں وزیر خزانہ کے عوضے سے ہٹا کر اس حاگ ڈار کو وزارت دینے کا فیصلہ کیا گیا